بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹرک اور انٹر کا جو پیپر پیٹرن ہے کیا وہ چینج ہوا ہے یا نہیں پہلی بات یہ کہ ابھی پیپر پیٹرن کے مطلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو اب ایک وصل یہ ہے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا یہ فیصلہ کل ہوگا چودہ جون کو چودہ جون کو اس کا فیصلہ ہوگا کیا پیپر پیٹرن چینج ہوگا یا نہیں اب بہت سارے سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپر پیٹرن چینج ہوگا لیکن 90% یہ چانسز ہیں کہ آپ کا پیپر پیٹرن چینج نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کے یہ اعتراضات ہیں کہ پیپر پیٹرن چینج نہیں ہونا چاہئے اس سے ہمارا لاس ہوگا کیونکہ جو اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے پیپر پیٹرن سے لاس ہوتا ہے جو ویک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں چلیں انہیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ سیون ٹی ایم سی کیوز ہوں گے تھرٹی پرسنٹ سبجیکٹیو ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیپر پیٹرن ہے اس کو مینج کیسے کریں گے تھرٹی پرسنٹ سبجیکٹیو کیسے رینج کریں گے اس میں کتنے شارٹ ہوں گے کتنے لانگ ہوں گے تو یہ پیپر پیٹرن بھی مینج کرنا مشکل ہوگا تو اس لیے یہ پیپر پیٹرن نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بہت ساری سٹورانس نے یہ پوچھا ہے کہ انتیانات کی فائنر ڈیٹ کیا ہے تینت کی پیپر کب ہوں گے سیکنڈ یئر کی کب ہوں گے نائنٹ کے اور فرسٹ یئر کے کب ہوں گے اس کا فیصلہ بھی کل ہی ہوگا چودہ جون کو اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ تینت کے پیپر کب ہوں گے اور سیکنڈ یئر کے فرسٹ یئر نائنٹ کے کب ہوں گے ان کی آپ کو فائنل ڈیٹس دی جائیں گے لیکن کائل وہ ڈیٹ شیٹ اناؤنس نہیں کریں گے بلکہ آپ کے امتیانات کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد چار پائن دن کے بعد آپ کو تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سپلیمنٹی سٹورنٹ ہیں یا جنہوں نے امپروف کرنا تھا وہ سٹورنٹس بھی فکر ماند ہیں کہ کیا ان کے امتیانات ہوں گے یا نہیں کیونکہ کچھ ایسے سٹورنٹ ہیں جن کی صرف انگلیش میں سپلی تھی جیسا کہ بہت سارے ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نائنٹ انت پاس کی تھی لیکن ان کی انگلیش میں سپلی تھی کسی کی مطالعہ پاکستان میں تھی تو کیا ان کے پیپر ہوں گے یا ان کے جو الیکٹیو ہیں یہ کہا گئے الیکٹیو مضامین کے پیپر ہوں گے لیکن بہت سارے سٹورنٹ ہیں جو سپلیمنٹری ہیں بہت سارے ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نے اپنا سبجیکٹ امپروف کیا ہے کچھ نے اردو کو امپروف کیا ہے کچھ نے انگلیش کو امپروف کرنے کی کوشش کیا ہے تو اب کیسن یہ ہے کہ ان کے پیپر کیسے ہوں گے تو اس کا بھی فیصلہ کال ہوگا یعنی پہلا جو آپ کا کیسن تھا کہ پیپر پیٹنچ چینج ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ بھی کال ہوگا پھر یہ کوششن تھا کہ ڈیٹ شیوٹ کب آئے گی اور کب پیپر ہوں گے اس کا فیصلہ بھی کال ہوگا اس کے بعد جو سپلیمنٹری سٹورنٹ ہیں جنہوں نے امپروف کیا ہے ان کی امتعانات کیسے لیے جائیں گے اس کے بارے میں بھی کل بتایا جائے گا تو جو جو آپ کے ذہن میں کوششن ہیں انشاءاللہ اس کا فیصلہ کال ہوگا چودہ جون کو اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جو ہی کوئی کال اپ ڈیٹ آئے گی تو فوراں اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے پیپر پیٹن کے مطلب جو سپلیمنٹری اور امپروفمنٹ سٹوڈنٹ ہیں ان کے بعد میں کیا کہا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فورواجین